پریویس لیسن میں ہم نے پیراگراف کی تھوڑی سیٹنگ دیکھ لی اچھا پیج لے آؤٹ میں دیکھیں آگے کچھ آپشنز ہیں پوزیشن ہے اور برنگ ٹو فرنٹ وغیرہ یہ ان سب کا تعلق آپجیکٹ سے ہے اور یہ ہم انسرٹ میں پڑھیں گے تو انسرٹ میں ہم آتے ہیں کوئی آپجیکٹ بنا لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم آپجیکٹ بناتے ہیں یہ میں نے ایک ڈیزائن جو ہے بنا دیا اور اس پر میں نے یہ کلر اپلائی کر دیا کلر اپلائی کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے آپشن میرے پاس آگے دیکھیں پوزیشن بھی آگیا برنگ ٹو فرنٹ اور سینڈ ٹو بیک اور ٹیکس ٹرائپنگ الائنمنٹ اور روٹیٹ اور گروپ اچھا میں سب سے پہلے اس کی کاپی لے لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول وی اور کنٹرول وی میں نے تین کاپیاں لی اس اوبجیکٹ کی میں ایک کاپی یہاں رکھتا ہوں دوسری کاپی میں نے ادھر رکھی ہے اور یہ جو ایک اوبجیکٹ ہے اس کو میں پیچھے لے آتا ہوں یہ میرے پاس تین اوبجیکٹ ہیں میں ان کے درمیان جو ہے وہ میں ان کی الائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس اوبجیکٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا سیلیکشن دینے کے بعد یہاں آئیں پوزیشن پر کلک کرتا ہوں یہ آپ کس پوزیشن پر رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ آپ یہاں سے کسی بھی پوزیشن پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ پیج کے ٹاپ لیفٹ سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں ٹاپ سینٹر ٹاپ رائٹ اور ورٹیکل سینٹر لیفٹ اور بلکل پیج کے سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ پر اسی طرح باٹم رائٹ لیفٹ باٹم سینٹر اور باٹم رائٹ جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا برنگ ٹو فرنٹ اور یہ کیا چیزیں ہیں ذرا ان کو سمجھتے ہیں میرے پاس چونکہ تین اوبجیکٹس ہیں میں ایک اوبجیکٹ یہاں رکھتا ہوں دوسرا اس کے اوپر اور تیسرا یہاں رکھ لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو دوسرے اوبجیکٹس کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں اور تیسرے کا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس تین اوبجیکٹس ہیں اب یہ جو اوبجیکٹس ہے اس کو میں نے سیلیٹ کر دیا اور یہاں آ کر برنگ ٹو فرنٹ پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ سب سے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ اوبجیکٹس بھی اس کے پیچھے ہے یہ اوبجیکٹس بھی پیچھے ہے اور یہ سب سے آگیا آگیا اسی طرح دوسرا اپشن ہے برنگ فاروارڈ ٹھیک ہے میں جو سب سے پیچھے ہے اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یہ اورنج کلر کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سب سے اوپر نہیں آئے گا یہ گرین کلر میں نے سیلیٹ کر دیا اب دیکھیں میں یہاں سے برنگ فاروارڈ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اورنج کے اوپر آئے گا یعنی ون سٹیپ یہ آگیا جائے گا اور اسی طرح اگر برنگ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ پر کلک کروں تو یہ ٹیکسٹ کے اوپر آ جائے گا اگر میں یہاں سے سینڈ بیہائنڈ ٹیکسٹ پر کلک کر دوں تو یہ ٹیکسٹ کے پیچھے چلا جائے گا یہ دیکھیں واپس میں برنگ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے کلک کیا میں نے اچھا اس کے بعد یہ جو آپشن ہے سینڈ ٹو بیک یہ بھی سیم ایز ایٹیز ہے اچھا یہ جو سب سے اوپر اوبجیکٹ ہے میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو سینڈ ٹو بیک پر کلک کرتا ہوں یہ سب اوبجیکٹ کے پیچھے چلا جائے گا اسی طرح سینڈ بیک وارڈ بھی یہی چیز ہے دیکھیں میں اس اوبجیکٹ کو سیلیٹ کرتا ہوں یہ سب سے اوپر ہے اورنج اس کے نیچے ہے اور بلو اس کے نیچے ہے اچھا تو میں سینڈ بیک وارڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ون سٹیپ پیچھے چلا گیا یعنی جو اورنج کلر ہے اس کے پیچھے آگیا اسی طرح سینڈ بہینڈ ٹیکسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ بلکل ٹیکسٹ کے پیچھے چلا جائے گا میں کنٹرل زیٹ پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ جو اوبجیکٹ جو میں نے سیلیٹ کیا ہوا چلے میں یہ اوبجیکٹ سیلیٹ کرتا ہوں باقی اوبجیکٹ میں تھوڑے سائٹ پر لگا دیتا ہوں اب ہم نے صرف اس اوبجیکٹ کو دیکھنا یہ ریپنگ سٹائل یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں ٹائٹ پر کلک کریں گے تو دیکھیں جو ٹیکسٹ ہوگا وہ دائیں بائیں ادھر ہدھر چلا جائے گا اور یہ اوبجیکٹ اپنی جگہ پر رہے گا بیہائنڈ ڈا ٹیکسٹ پر کلک کر دیں تو یہ ٹیکسٹ کے پیچھے چلا جائے گا اور اس کو اوپر لانا ہے تو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کدھر گیا ان فرنٹ آف ٹیکسٹ اس پر کلک کریں تو اس سب سے اوپر آ جائے گا ٹیکسٹ کے آگے آ جائے گا اچھا top and bottom پر کلک کر دیں تو text اس کے نیچے اور اس کے اوپر تو آئے گا لیکن دائیں بائیں نہیں آئے گا اسی طرح through پر کلک کر دیں تو text ہر طرف سے آ جائے گا in line with text پر کلک کریں تو یہ جہاں سے دیکھیں ہمارا text جس line میں ہم نے رکھا ہوا ہے اسی line میں یہ object بھی آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو normally in front of text پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جہاں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں بعض اوقات اس میں ضرورت ہوتی ہے alignment پر آ جاتے ہیں alignment کیسی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ object میرے پاس یہاں ہے یہ object جو ہے بالکل یہاں پر موجود ہے یہ object یہاں پر ہے میں تینوں کو select کر دیتا ہوں shift کے ساتھ اس کو بھی select کر دیا اور اس کو بھی alignment پر آ جاتا ہوں align left پر اگر میں click کروں گا تو جو object سب سے زیادہ left side پر ہوگا باقی objects جا کر اس کے left side کے ساتھ alignment کر جائیں گے لیکن یہاں پر یہ کیا ہے page کے left side سے alignment left side پر align کر رہے ہیں align center پر اگر میں click کروں گا تو یہ بالکل page کے center پر آ جائیں گے ٹھیک ہے control z دباتا ہوں اچھا اسی طرح alignment میں ہے align right پر click کروں گا تو بالکل page کے right side پر آ گئے اچھا اسی طرح align top پر click کروں گا تو یہ سب کے سب page کے top side پر آ گئے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح alignment middle پر click کروں گا تو یہ سب کے سب بالکل page کے بیچ میں آ جائیں گے اور اسی طرح میں اگر click کروں گا align bottom پر تو سمپل سی بات ہے یہ بالکل page کے bottom پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اگلا option ہمارے پاس ہے distribute horizontally and vertically میں ذرا ان کو بالکل page کے بیچ میں لے آتا ہوں align middle middle میں آ گئے اب ذرا ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیچ میں ہے دیکھیں یہ جو object ہے sorry یہ جو object ہے اس کو میں تھوڑا آگے لے آتا ہوں میں اس کو یہاں تک لے آیا ٹھیک ہے اس کے اور green اور orange کے بیچ میں اتنا زیادہ space نہیں ہے جبکہ blue اور ان دونوں کے بیچ میں space زیادہ ہے اس space کو میں نے adjust کرنا ہے اگر میں نے horizontally ان کو برابر برابر space دینی ہے تو اس option پہ میں click کرتا ہوں distribute horizontally تو دیکھیں تینوں کے بیچ میں بالکل برابر space آ گیا اب next option ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ object یہاں رکھا ہوا ہے یہ object یہاں اور اس کے بیچ میں میں space زیادہ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں ان تینوں objects کو select کر دیتا ہوں جس طرح horizontally یہ working کر رہا تھا اسی طرح یہ vertically بھی working کرے گا distribute vertically پر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں ان تینوں کے بیچ میں space بلکل برابر برابر ہو گیا ٹھیک ہے بلکل برابر space آ گیا اسی طرح اگلا option ہے align to page align to margin align to margin پر میں click کرتا ہوں پہلے میں ان objects کو ذرا side پہ لے آتا ہوں میں نے یہاں رکھے ہیں اب اگر میں align to margin پہ چیک لگاؤں اور میں distribute vertically پہ click کروں تو دیکھیں یہ margin align اور page والا option بلکل کام ہی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ function ویسے بھی کام نہیں کرتا align to page اور align to margin align selected objects align to page کا مطلب یہ ہے کہ میرا object جہاں بھی ہوگا میں ان کو یہاں رکھتا ہوں control z اچھا ان تینوں کو میں ایک ساتھ جوڑ دیتا ہوں align center یہ object میں اس کے ساتھ رکھ دیتا ہوں اور تیسرا object جو میرے پاس ہے وہ کہاں چلا گیا یہ بھی اس کے برابر میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس تین objects آگئے یہاں پہ اب تینوں objects کو میں نے select کرنا ہے میں نے تینوں objects کو select کر دیا selection دینے کے بعد میں یہاں آتا ہوں align اور align to page پر click کر کے distribute vertically پر click کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ page کو نظر میں رکھ کر اس کے size کے حساب سے یہ ان objects کو vertically distribute کر دے گا اور ان کو برابر برابر space دے کے page پر align کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہی option دیکھیں میں اس کو تھوڑا side پہ نہیں ان کو پھر اسی طرح کنٹرل z کنٹرل z یہ دیکھیں پھر اسی حالت میں میں لے کر آ گیا اب اسی option پہ رہتے ہوئے distribute horizontally پر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ page کے size کو نظر میں رکھ کے کیا کر رہا ہے تینوں کے درمیان space برابر کر رہا ہے تو alignment میں ہم اس کو کرتے ہیں align to top ٹھیک ہے یہ page کے بلکل top پہ align ہو گئے وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں page پر check لگایا ہوا ہے اس سے میں check ہٹا دیتا ہوں اب میں اگر align selected object پہ check لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ان object میں سے جو سب سے اوپر ہے اس کے برابر میں باقی بھی آ جائیں تو میں align top پہ click کر دیتا ہوں تو یہ والا object سب سے اوپر تھا اس کا top کے ساتھ باقی سب کو بھی لگا دیا اس کا یہی مطلب ہے خیر اس کو اگر آپ خود try کریں گے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے view grid line پر click کریں گے تو دیکھیں جو text ہے ہمارے پاس اس کے background میں جتنا margin ہے text کے لیے اس میں grid line آ رہی ہے اس grid line کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ آسانی سے کوئی graph وغیرہ بنا سکتے ہیں پھر grid line جو ہے اس کی setting آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو چاہیے اچھا میں اس grid line کو ختم کر دیتا ہوں align میں آ کے view grid line سے میں نے check ہٹا دیا ٹھیک ہے یہ جو objects ہیں تینوں objects کو میں select کرتا ہوں selection دینے کے بعد میں group پر click کرتا ہوں ان کو میں نے group کر دیا اب میں اگر کسی ایک object پر click کروں گا تو تینوں object ایک ساتھ select ہو جائیں گے کیونکہ group بن گیا اور اس کے بعد اگر میں یہ دیکھیں ایک بار میں نے select کر دیا اس کے بعد اگر میں کسی selection دینے کے بعد اگر میں کسی ایک object پر once again click کروں گا تو صرف وہی object select ہو جائے گا بیچ میں ٹھیک ہے بارال ان کو میں نے select کر دیا اور group میں ان کو ungroup کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے صرف دو object select کر دیتا ہوں میں نے select کیے group بنایا ان کا اور پھر shift کے ساتھ تیسرا object بھی ان کے ساتھ select کر کے دوبارہ group کر دیا group ٹھیک ہے میں اب ان کو select کر کے ungroup کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں میں نے جب ungroup کر دیا تو اس میں صرف دو group بن گئے ایک جو last میں 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 نے object select کیا تھا اور group بنایا تھا وہ الگ ہو گیا اور جو پہلے group بنایا تھا وہ ابھی تک group ہے ٹھیک ہے اور دوبارہ میں ungroup کرتا ہوں ٹھیک ہے تو once again جب ungroup پہ click کیا تو سارے object ungroup ہو گئے اس طرح جتنے steps میں آپ نے grouping کی ہوگی اتنے ہی steps میں یہ ungroup اور regroup کرتا جائے گا regroup میں واپس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو object جو ہیں واپس regrouping ان کی ہو گئی اور تیسرے کی بھی ساتھ میں regrouping ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو rotate کا option ہے تو یہ rotation بھی آپ apply کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ بالکل simple ہے یہ آپ شاید آپ کر بھی چکے ہوں گے یہ اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ تھا page layout اور page layout میں ہم نے کافی کچھ سیکھا next lesson کے لئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ